اور شروع تو بڑی خبر سے کریں گے خالی ہی میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے جمہو آواز پر ملے وپکشی دلوں کے پرتبی دیئے آج دلی میں راشتہ وپکشی دلوں کے نیتاؤں سے ملاقات کریں گے اس دوران جمہو کشمیر استدت وپکشی نیتا راشتہ اور چھتری وپکشی دلوں کے نیتاؤں کو جمہو کشمیر کے لوگوں کی مکہ سمسیاؤں اور مددو سے اوگت کرائیں گے مکہ مانگو میں جمہو کشمیر میں ویدہان سبا چناؤں کرا کر لوگتان تریق پر کریا بحال کرنا جمہو کشمیر کو واپس راج کا درجہ دینا سمپتی کر جیسے آدیش رد کرنا اور بیروزگاری جیسے مدد شامل ہے جمہو کشمیر استدت وپکشی راجنیتک دلوں کے نیتاؤں کی بیٹھک دوپہر ایک بجے ہوگی دوپہر دو بجے مکہ چناؤں آیوک سے بھی وپکشی دلوں کا یہ ڈیلیگیشن ملاقات کرے گا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج دلی میں جمہو کشمیر کے اپوزیشن لیڈروں کا ایک ڈیلیگیشن جمہو دورے پر آ رہا ہے جو یہاں پر اپوزیشن کے جو بڑے لیڈر ہیں اور اس کے علاوہ جو چھتری پارٹیاں ہیں ان کے لیڈروں سے ملاقات کریں گا اور جمہو کشمیر کے جو حالات ہیں ان پر چرچہ کریں گے اس دوران جمہو کشمیر استیت وپکشی نیتا راشتی اور چھتری وپکشی دلوں کے نیتاؤں کو جمہو کشمیر کے لوگوں کی مک سمسیاؤں اور مددوں سے عوگت کرائیں گے مک مانگو کی اگر ہم بات کی جائیں تو اس میں جمہو کشمیر میں ویدان سبا چناؤں کرا کر لوگتان ترک پر کریا بحال کرنا شامل ہے جمہو کشمیر کو واپس راج کا درجہ دینا اور اس کے علاوہ پروپرٹی ٹیکس جیسے ایشیوز پر بھی اس دورے میں یہ ڈیلیگیشن بات کرے گا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں اپوزیشن پارٹیوں کا جو ڈیلیگیشن ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے بھی ملاقات کرے گا سب اپوزیشن پارٹیز یہاں پر اکھٹھی ہوئی جب سے ایپ ٹیک ایشیو بہت زیادہ گرم ہو گیا اور اس نے تیزی پکڑی ہے اور سب لوگ پارٹیز یہاں پر بیٹھے ویچار بھی مشکرتے ہوئے کہ ہمیں ریاستت کا درجہ اور ہم لوگ چناب سے محروم ہیں جو انٹی پیپل پالسز جنورو دی نیتی باج پا یہاں پر بنا رہی ہے اس کا کڑا سنگیان لیتے ہوئے کہ اس کا کس ڈنگ سے مقابلہ کیا جائے اور نیشنل لیول کی لیڈرشپ کو کیوں نہ انوال کیا جائے کہ وہ جمہو کشمیر کے عوام کے دکھ درد کو سمجھے اور ایشیو کو ہائیلٹ کرتے ہوئے مان کرے کیونکہ صدن لگا ہے پارلیمنٹ لگی ہے کہ جمہو کشمیر میں کیا وجوات ہے کہ جہاں پہ اسیمبلی کے چناب نہیں کروایا جا رہا ہے اور ہمیں ریاست کا درجہ جو شینہ گیا جو شاید ہندوستان نے ایک مثال تھی اس ریاست کے درجے کو فوری طور پہ دوبارہ ریسٹور کیے جائے ہمارے ریاست کا سٹیٹوٹ اور اس کے بعد اسیمبلی کے چناب کریں جو پالسز ہیں جو یہ قرون لانا چاہتے ہیں وہ اسیمبلی میں بیٹھ کے اس کی سرچہ یہاں پہ ہو پھر لوگوں پہ لگائے جائیں تو جمہو کشمیر کی اپوزیشن پارٹیوں کا ایک ڈیلیگیشن آج دلی دورے پر جانے والا ہے جہاں پر وہ اپوزیشن پارٹیوں کے جو بڑے لیڈر ہیں اور اس کے علاوہ جو علاقائی پارٹیاں ہیں ان کے لیڈران سے ملاقات کرے گا اور جمہو کشمیر کے موجودہ حالات پر موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر چرچہ ہوگی اور اسی پر بات چیت کرنے کے لیے ہم روح کریں گے ہمارے سیوگی منوج کال ہمارے ساتھ اس وقت راستور پر جڑے ہوئے ہیں منوج پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے گھر پر ایک اہم میٹنگ آل پارٹی میٹنگ جس میں تقریباً سبھی اپوزیشن پارٹیاں تھی زیادہ تر اپوزیشن پارٹیوں نے اس میں شرکت کی تھی آج انہی پارٹیوں کا ایک ڈیلیگیشن ڈلی دورے پر آ رہا ہے کیا کچھ کن مددوں پر یہ ڈیلیگیشن ڈلی میں بات کرے گا اور ملاقات کرے گا دیکھیں اب وہ ہرا رہا ہے جب میٹنگ ہوئی چیز تو اس میٹنگ پر اس کے بعد جو پرس کانفرنس کی گئی تھی تو اسی وقت ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے یہ کہا تھا کہ یہ پارٹیز ملی ہیں جمعوں میں کہ ہم سب ڈلی جائیں گے اور ڈلی میں جو نیشنل پارٹیز ہیں اپوزیشن پارٹیز ان کے لئے دون سے بات کریں گے اور جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کے لئے دون سے بات کریں گے وہ کوشش کیونکہ یہ ہے کہ جو پورا راستر پر لوگ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور جمعوں پشنیت کی جو سمجھ سے آئے ہیں جمعوں پشنیت میں جس پرہ سے اپوزیشن پارٹیز کی مانگ ہے کہ یہاں سٹیٹھوڈ کو ریسٹور کیا جائے ساتھ ہی بہت بڑا ایک مددہ جو بنا ہوا ہے وہ ہے الیکشن کا تو دکٹر فاروق علی نے اسی وقت یہ کہا تھا کہ جو کوشش کریں گے جسے بھی نیشنل ریڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک میٹنگ کی جائے اور یہ کوشش یہاں کی جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ نیشنل لوگ پر ایک دباؤ بنایا جائے مرکزی سرکار پر چینر سرکار پر اور یہ کہا جائے کہ ریسٹریشن سٹیٹھوڈ جہاں بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی جو الیکشن کی مانگ لگاتار کی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی ایک دباؤ بنایا جائے مرکزی سرکار پر تو آج یہ ایک بجے ایک میٹنگ ہونے والی ہے جس میں جو پارٹی ہیں جہاں ملیں کہ دکٹر فاروق علی کی ریزنس پر وہی اپوزیشن کے کچھ ڈیٹوں سے ملیں گے کونسکشن قلب پر ایک بجے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ میٹنگ جب ختم ہوگی تو دو بجے یہ سب ملکے چیف الیکشن کمیشنر سے بھی میٹنگ کریں گے اور وہاں پر اپنی بات رکھیں گے وہ بات جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑی بات نہیں ہے کہ یہاں الیکشن کروائے جائیں تو کوشش ان پارٹی کی یہی ہے کہ مرکزی سرکار پر دباؤ بنایا جائے کہ جلدی سے جلدی یہاں شروع کرائے جا سکتے ہیں جہاں تک یہ جو ڈیلیگیشن جو آج ملنے جا رہا ہے جو ہمیں اب دو سنگروں سے پتا چلا ہے کہ کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے جب اسی بار جب ہم نے دیکھا تھا جو آل پارٹی ہی تھی حالکہ اس میں دو تین پارٹیز ایسی ہی جو مین پوزیسن پارٹیز ہیں انہوں نے شرکت نہیں تھی تھی جس میں جمو کشمیر آپ کی پارٹی ہے جمو کشمیر پیپلز کونسنس ہے یا جو ڈی ٹی ایٹی ہے انہوں نے شرکت ڈی ٹی تھی لیکن پاکی کی پارٹی ہی ہم نے دیکھا تھے ڈاکٹر فاروق عبدالا وہاں تھے کونگرس کے پریزیڈنٹ تھے کونگرس کے ورکل پریزیڈنٹ تھے اور اسی طرح جردہ سیکریٹری سے پی ڈی ٹی کے اور آج جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے اس میں جو سوٹر سے پتا چلا ہے کوئی بڑا چہرہ اس میں نہیں ہے کونگرس کے جو پروبکتہ ہیں وہ ہوں گے اور اسی طرح سے جو اسیلے پارٹی ہیں جو ہم نے یہاں اس میں نہیں ہے کہ وہ بھی اسیلیگیشن میں سامل ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ایک بجے کونگرس کی طلب میں یہ میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد یہ سارے لیڈر مل کے جہاں جو مکسیل کی جو اپوزیسن کے لیڈرز ہیں جو اس میٹنگ میں سامل تھے اور نیشنل لیول پہ کتنے لیڈر ان سے ملیں گے کتنے لوگ وہاں سامل ہوں گے یہ سب مل کے الیکشن کمیشن جائیں گے اور چیف الیکشن کمیشن سے بات کر کے جو میٹنگ کر کے انہیں یہ بتائیں گے کہ جمہو کشمیر میں جلدی سے جلدی چکاہ کر آیا ہے بلکل بلکل منو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو مسائل ہیں جمہو کشمیر سے جڑے ہوئے چاہے وہ سیاسی ہوں یا سماجی ہوں ان تمام مسئلوں پر یہ لوگ آج دلی میں ایک طرح سے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ریجنل پارٹیوں کے نیشنل پارٹیوں سے ملاقات کر کے اپنے تمام ان ایشیوز کو رکھیں گے لیکن دوسری طرف کیا منو ج نہیں لگ رہا ہے کہ اس ڈیلیگیشن کے جانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ کیندر کی جو سرکار ہے اس پر بھی کہیں نہ کہیں ایک طرح سے دباؤ بنایا جائے منو ج میری آواز آپ تک آ رہی ہے تو شاید میری آواز منو ج تک نہیں پہنچ پا رہی لیکن وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جیسے ہی ہماری آواز ان تک پہنچے گی اس دورک کو لے کر اور تفصیل سے ہم ان سے باتشیت کریں گے تو جس طرح سے منو ج ہمیں بتا رہا تھے کہ ڈیلیگیشن آج ایک بجے دلی پہنچے گا اور ایک بجے یہاں پر اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ میٹنگ ہوگی کون کون سے اپوزیشن لیڈر ہیں جو اس ڈیلیگیشن سے ملاقات کرنے والے ہیں یا ریجنل پارٹیوں کے جو لیڈر ہیں وہ اسے ملاقات کرنے والے ہیں یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا منو جو کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی بلکل دل پر پہنچ رہی ہے جی جی منو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جمہو کشمیر کے حالات کو لے کر یہ ڈیلیگیشن ڈیلی میں کئی اپوزیشن لیڈروں سے اور ریجنل پارٹیوں کے لیڈروں سے ملاقات کرے گا لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک تیور سے کئی نشانے بھی یہاں پر سادھے جائیں گے کینڈر کی جو سرکار ہے اس پر بھی اس ڈیلیگیشن کے ذریعے ایک دباؤ بنایا جائے گا ہرینہ جمبرے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ ایک دباؤ بنانے کی کوشش جا رہی ہے کینڈر سرکار پر جیسا کہ یہاں جو لیڈرز ہیں ریجنل پارٹی کے لیڈرز وہ لگاتار بھی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ اس میں ہم یہ کہیں کہ بی جی پی بھی شامل ہے جیسے یہ مانگ لگاتا دھو رہا ہے جا رہی کہ جیسے چناؤ کرائے جائے حالانکہ بی جی پی یہ کہتی ہے کہ چناؤ کمیشن کو فیصلہ کرنا ہے چناؤ کرائے جائیں لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں چناؤ ہو اور یہاں جتنی بھی پارٹیز ہیں اب انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں جو انہوں کی جو دیمانڈ ہے الیکشن کروانے کی اگر اس پر گھوڑ نہیں کیا جا رہا ہے اسے بہتر ہے کہ دلی جا کے باقی لیڈرز ہیں اپوزیشن پارٹیز کے ان کے ساتھ ملاقات کر کے ان کے ساتھ حاصل آکے کے اندر سرکار پر دھواؤ بنایا جائے کہ جلدی سے جلدی یہاں چناؤ کرائے بلکل منوج لیکن ایک چیز جو آپ بتا رہے تھے کہ جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے یا جس طرح سے کچھ دن پہلے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے گھر پر اپوزیشن پارٹیوں کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی اپوزیشن ایک طرح سے متحد نظر نہیں آیا تھا کئی پارٹیاں جمہو کشمیر ہی کی تھی جو ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی اس میٹنگ میں یا آل پارٹی میٹنگ میں شامل نہیں ہوئی تھی تو جہاں تک اپوزیشن کے متحد ہو رہے کی بات ہے اور اس کے اتحاد کی بات ہے تو اپوزیشن پورے طرح سے مضبوط نظر نہیں آ رہا ہے ایک جوٹ نظر نہیں آ رہا ہے ہم بار بار کی ذکر کر رہے تھے تب بھی جب جب میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو آل پارٹی میٹنگ بلائی گئی تھی جو آل پارٹی میٹنگ کا نام دیا گیا تھا تو این جو بکھے پارٹیز ہیں وہ غائب تھیں وہ اس میں انہوں نے وہاں شرکت نہیں کی اور انہوں نے صاحب بتایا کہ ہم اس میٹنگ میں نہیں جائیں گے جس میں جمہو کشم ٹیپلز کانفرنسے سجاد لون کی ایسے ہی آلتہ بکھاری کی جو اپنی پارٹی ہے اور ڈی ٹی ای ٹی جو جس کی سرپراہی مانا تھا کہ یہ جو میٹنگیں ہیں یہ کچھ معنی نہیں رکھتی ان کے لیے یعنی صاحب یہ تھا کہ جو ٹی پارٹیز یہاں ہم دیکھیں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس مدے پر بھی ایک پیج پر نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پارٹیز ہیں ان کے مدے آلگ الگ دیتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ جو میٹنگ ہوئی تھی میٹنگ ہوئی تھی وہ اس میٹنگ میں وہ پارٹی میں شامل ہوئی تھی جو گکار آلائنس کے لوگ تھے جو کوکار آلائنس کی پارٹیز تھی اس کو چھوڑ کے ایک پارٹی وہ کانگرس کی جو ایکسر ہم یہ کہیں گے وہ شامل ہوئی تھی تو جو باقی کی جو پارٹیز ہیں جو میٹنگ میں شامل نہیں ہوئی تھی چاہیے جو موکشن اپنی پارٹی ہو تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کوکار آلائنس ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے ہم نے دیکھا جب کوکار آلائنس بنا تھا تو پیپلز کانسرنس بھی اس میں شامل ہوئی تھی اور کچھ دے بعد ہی انہوں نے وہاں سے ایکزٹ کر لے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہے اسی طرح سے کانگرس نے ہاں اس کو یہ کہا تھا کہ ہم بکار آلائنس کے ساتھ نہیں ہیں یہ جو میٹنگ میں بلکل منو جب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے اس میں کون کون سے چہرے ہوں گے اور کون کون لوگ اس میں شامل ہوں گے دلی سے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی خورم شہزاد بھی اس خبر پر جڑ چکے ہیں خورم آج جمہو کشمیر میں آپوزیشن پارٹیوں کا ایک ڈیلیگیشن ڈلی آ رہا ہے کیا کچھ اشارہ مل رہا ہے کیا کچھ خبر مل پا رہی کہ کون کون سے آپوزیشن یا نیشنل پارٹیوں کے لیڈر ہوں گے یا ریجنل پارٹیوں کے لیڈرز ہوں گے جن سے ڈیلیگیشن آج ملاقات کرے گا دیکھئے یہ آپوزیشن کی جو خاص طور سے جمہو کشمیر کا آپوزیشن ہے اس کی ایک پوری رڑنیتی ہے کیونکہ اس سے پہلے جمہو کشمیر میں خاص طور سے جمہو میں جس طریقے سے فاروق عبداللہ کے گھر پر میٹنگ ہوئی تھی تمام پوزیشن لیڈر کی تو ایک رڑنیتی بنائی گئی تھی کہ جمہو کشمیر کا جو ایشو ہے وہاں کے جو مسئلے ہیں چاہے وہاں پر جلدی الیکشن کرانے کا مسئلہ ہو یا پھر وہاں پر نیمکریسی بہال کرنے کا جو نام دیا گیا اسی طرح پروپرٹی ٹیکس ہویا جو دوسرے ایشوز ہیں خاص طور سے ان تمام ایشوز کے ذریعے کس طریقے سے اس کو نیشنل لیویل پر اٹھایا جائے اور ساتھ ساتھ بھارتی اندھا پارٹی کو اور مرکزی حکومت کو گھیرا جائے یہ پوری رڑنیتی کا حصہ ہے اور اس رڑنیتی کے تہتی آج یہ ایک طریقے سے یہ ڈیلیگیشن دلی آ رہا ہے اور نیشن پارٹی کی جو تمام پارٹی ہیں خاص طور سے کانگریس کے کانگریس ہے یا دوسری جو تمام پارٹیاں ہیں جو جیسے آمادی پارٹی ہے یا پھر تمیلناڈو کی ساؤت انڈیا کی پارٹیاں ہیں جو تمام بڑی پارٹیاں ہیں ان سب سے ملاقات جو ہے وہ ہوگی بڑے لیڈر سے ملاقات ہوگی اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ جو ہمارے ہمارا جو مدہ ہے اس کو پارلیمنٹ میں اٹھائیے اور جس طریقے سے ابھی ہم نے دیکھا ہے جو جس طریقے سے آپ پوزیشن لگاتار جو پارلیمنٹ میں جو ہے ہنگامہ کر رہا ہے اور ملک ملک میں جو جس طریقے سے فائننشل کرائیسس پیدا ہوا ہے آہ اڈانی کا جو مدہ ہے ان تمام چیزوں کو لے کر گھرنے کی کوشش کر رہا ہے اسی کے تحت اس کو بھی پوش کیا جائے گا آہ اور آہ یہ کہا جائے گا کہ جمہ کشمیر کے جو مسائل ہیں ان کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے اور ملک کے سامنے لائے جائے اور ساتھی ساتھ اپوزیشن اس کے ذریعے سے جمہ کشمیر میں آنے اسی سال جو چناؤ ہو سکتے ہیں اس کے لیے بھی اپنی اپنی زمین جو ہے اپنی زمین ہموار کرنے کی کوشش کرے گا بلکل خرم کیونکہ ایک بجے ڈیلیگیشن ملاقات کرے گا اس پر اور آپ سے باتچیت کریں گے جیسے یہ ڈیلیگیشن ڈلی پہنچتا ہے تو اس پر اور بھی تفصیلات آپ سے لیں گے تو اس ڈیلیگیشن کا مقصد یہی ہے کہ جمہ کشمیر بہت بہت شکریہ دلی سے خورم شہزاد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور منوچ کالاپ کا بہت بہت شکریہ اسے خبر پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے برکوا دیکھ اور بڑی خبر کی طرف بڑھیں گے نوا بازار سینگر کے پورے علاقے میں اس وقت ماتم چھا گیا جب اٹھائیس ورشے سوہل بیک کا شو اس کے گھر لائے گیا ان کے انتیم سنسکار میں بڑی سنکھیا میں استانیے لوگوں نے حصہ لیا اور نم آنکھوں سے انہیں انتیم ودائی دی سوہل سنوار صبح سے لا پتا تھا اور کل اس کا شو ٹینگ نوگام علاقے میں رہس میں خالت میں ملا پری جنوں نے سوہل کی آتیا کا آروپ لگاتے ہوئے اس معاملے میں اچ جانچ کی مانگ کی ہے پولیس نے سمد میں ایف آئی آر درچ کر جانچ شروع کرتی ہے اور اسی پر اور بات چیت کرنے کے لیے ہمارے سوہیوگی پرویز سینگر سے ہمارے ساتھ ہوئے جڑے ہوئے پرویز کیا اس پورے معاملے کے بارے میں اب تک کچھ پتا چل پایا ہے کیونکہ صبح سے ہی یہ میسنگ کا معاملہ تھا اور رات ہوتے ہوتے اس کا شو ملتا ہے سوہل کا تو اس بارے میں کیا اب تک کوئی جانکاری مل پائی کیونکہ پولیس لگاتار جانچ پرتال کر رہا ہے اس معاملے کی اب بالکل ہرارہ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پورا نوابازار اور پورا ڈاؤن ٹاؤن کا ایریا جو ہے وہ اس ٹائم صدمے میں ہے کیونکہ ایک نوجوان اٹھائی سالہ نوجوان سوہل رحمان بیگ کی لاش کو جب گھر لائیا گیا تھا کل تو پورے علاقے میں جو ہے صفہ ماتم بچ گئی تھی وہاں پہ جو گھر والے ہیں ان کا الزام ہے کہ سوہل کا قتل کیا گیا ہے کہ جس طرح سے ان کی لاش ملی ہے لاش میں سر کے قریب جو ہیں وہ زخموں کے نشان دیکھے گئے ہیں اور انجیری ہیڈ انجیری صاف جو تصویریں بھی ہیں ان میں بھی دکھائی دے رہی ہے اور اس کا اعتراف جو ہے وہ پولیس نے بھی کیا ہے کہ لاش کے سر پہ کسی بھاری چیز سے وار کیا گیا ہے بہرحال اس میں افائی آر ریجسٹر ہو گیا ہے افائی آر درج کر دی گئی ہے اور پولیس جو ہے وہ اپنی کاروائیہ لگاتار اس میں جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن گھر والوں کا صاف الزام ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ منڈے مورننگ جو ہے سوہل اپنے گھر سے نکلا تھا اپنے والد کو لے کے اس کو حبہ قدل میں ڈراب کرنے کے بعد تب سے کل دپہر تک وہ لا پتا تھا کل دپہر کو گھر والوں کو فیس بک پیجز کے ذریعے اور باقی انسٹاگرام کے ذریعے یہ خبر ملتی ہے کہ سوہل کی باڈی جو ہے وہ ٹینگن بائی پاس جو ناؤگام ایریا ہے جو تقریباً آٹھ دس کلومیٹر دور ہے نوابازر سے ان کی رہائشگاہ سے وہاں پہ اس کی لاش بڑی ہی مسٹیریس کنڈیشنز میں ملتی ہے زکمی حالت میں اور خون میں لکپت یہ لاش ان کی ملتی ہے تو بہرحال وہاں سے پولیس اس کو پوسٹ مٹم کے لیے لے گئی اور پوسٹ مٹم رپورٹ بھی ابھی آنا باقی ہے اور باقی انویسٹیگیشنز جو پولیس اس میں کر رہی ہیں ان کا کلہ صاحب یہ ابھی پوری طرح سے نہیں ہوا ہے جب کل رات کو جب یہ لاش نوابازر لائے گئی تھی تو پورے علاقے کے جو لوگ ہیں انہوں نے سوہل کی جو آخری رسومات ہیں ان کی جنازے میں شرکت کی اور بڑی نم آنکھوں سے ان کو ودا کر دیا فیملی کی لگتار ہی مانگ ہے بلکل پرویز لیکن پرویز یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ منڈے کا یہ پورا معاملہ ہے اور بدھ کے روز سوہل کی جو باڈی ہے وہ ایک طرح سے ملتی ہے تو ان تین دنوں کے بیچ میں کیا مسنگ کی کوئی ریپورٹ درج کرائی گئی تھی یا اس بارے میں کوئی جانچ پرتال کی گئی تھی کہ آخر سوہل اچانک کہاں غائب ہو گئے جی وہ سارے جو ایشوز ہیں ان پہ تفتیش کرنا ان پہ انویسٹیکیشن کرنا ابھی باقی ہے لیکن جہاں تک ہمارا ماننا ہے اس میں شاید فیملی نے مسنگ ریپورٹ جو ہے وہ پولیس کے پاس ریجسٹر نہیں کرائی تھی جس کی وجہ سے کہ پولیس کو بھی اس میں انویسٹیکیشن کرنے میں تھوڑا تھوڑا تاخیر ہوا لیکن اب کیونکہ اب یہ معاملہ ہتیا کا ہے قتل کا ہے یا پھر ایکسیڈنٹ کا ہو سکتا ہے اس میں ابھی تفصیلن کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی معاملہ زیر انویسٹیکیشن ہے پولیس جب تک اس کی پوری طرح سے انویسٹیکیشن نہیں کرتی کیا موٹوز رہے ہیں کیوں آخر اگر یہ سکوٹی پہ سوار تھا جو سکوٹی اس کے ساتھی وہ سکوٹی ابھی تک برامت کیوں نہیں ہوئی اس کا کیوں نہیں کچھ پتا چل رہا ہے یہ سارے پوائنٹ جو ہیں ان کی باریکی سے جو کہ گھر والوں کا الزام ہے کہ سوہیل یہ سوہیل جو ہیں وہ اپنے والد کو چھوڑ کے پھر بینک پہ بھی گئے تھے تو یہ بھی گھر والوں کا کہنا ہے بہرحال ان سارے ایشیوز پہ جو ہے ان سارے الیگیشنز پہ جو ہے پولیس جاج پرتال کر رہی ہے ہماری جو پولیس سوس سے بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ پوسٹ موٹم رپورٹ آتے ہی کافی سارے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے کہ آیا کس طرح کی ہیڈ انجوری سوہیل کے سر پہ لگی تھی کس کیا کسی چیز سے وار کیا گیا یا کسی چیز سے ٹکرا کے یہ زخم لگا ہے یا ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہے یہ ساری جو بلکل جانج پرتال کے بعد ہی اور جس طرح سے ہمارے سے یوگی پرویس بتا رہے ہیں کہ پوسٹ موٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی ایک خلاصہ ہو سکتا ہے کہ آخر یہ موت کیسے ہوئی ہے مردر کا معاملہ ہے یا پھر یہ موت ہوئی ہے یا کس طرح سے سوہیل کی موت ہوئی ہے بہت بہت شکریہ پرویس ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لئے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لئے چلیے ایک اور بڑی خبر کی طرف بڑھیں گے بانڈی پورا سے خبر ہے جہاں بائی پاس روڈ آسے ایک طرفہ یا تایات کے لئے کھل دیا گیا ہے سات جنوری سے یہ مارگ بند تھا بھاری برف بھاری کے کارن یہ فیصلہ لیا گیا تھا مال وہاں کے گاڑیاں گورینج پہنچنے پر تازی سبزیں اور ان خاد ساماگری کی خریداری کرتے نظر آئیں گوریز بانڈی پورا ساڑک کھلتے ہی آج گوریز کے بازاروں میں جو ہے وہ رونک سی چھا گئی ہے اس کے لئے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں ڈی سی بانڈی پورا ایش ڈی ایم گوریز کے ساتھ ساتھ بی آر روکا جنہوں نے کافی محنت کے بعد اس آڑک کو دوبارہ قابل آمد رفت گنایا یہ اسی خبر پر ہمارے سیوگی سعید ہمارے ساتھ بانڈی پورا سے جڑے ہوئے ہیں سعید ایک لمبے انتظار کے بعد تقریباً دو مہنوں کے انتظار کے بعد اب یہ روڈ کھل گیا ہے تو لوگوں کو اور مسافروں کو کتنی سہولت ہوگی سے دیکھیں حریرہ یہ جو بانڈی پورا گریز روڈ ہے یہ پچاسی کلومیٹر لمبی ہے اور روایت یہ رہی ہے کہ یہ روڈ چھ مہینے تک باری بار باری کے وجہ سے باند رہتا ہے لیکن اب بیکن اس روایت کو توڑ رہا ہے اور بیکن زیادہ سمیں تک اس روڈ کو بند نہیں رہنے دیتا کیونکہ انہوں نے لیٹس جو مشنیری ہے سنو کلیرنس کے لیے وہ لائی ہے اور جو آدمیوں کی جو مزدور ہے جو وہاں پہ ہے ان کی تعداد بھی بڑھائی ہے جس وجہ سے اس روڈ کو بیکن نے ریکارڈ وقت میں کھول دیا حالانکہ وہاں پہ اس وقت سات سے لے کر آٹھ فور تک جو برف ہے وہ جمع ہے لیکن بیکن نے دن رات محنت کی کیونکہ یہ جو روڈ اس کی کافی امپورٹنس ہے کیونکہ گریز سیکٹر ہے یہ آرمی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور سیول پاپولیشن کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے لیکن بیکن نے بہت زیادہ محنت کی اور اس روڈ ہے یا لوگوں کو چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے حالانکہ ایریل سیروس تھی حریرہ لیکن وہ ناکافی ثابت ہو رہی ہے لیکن روڈ کھلنے پر لوگ خوش ہیں بلکل اور اس حوالے سے آج روڈان ٹاپ پر ایک تقریبی منعقت کی جارہے جس میں فوج سیول انتظامے اور بی آروں کی جو عالی عادی کاری ہے وہ شامل ہو رہے ہیں جی حریرہ بلکل سعید لیکن ابھی اس روڈ کو ایک طرفہ ہی یاتا یاد کے لیے کھولا جا رہا ہے مطلب ایک طرفہ جو روڈ ہے وہی کھولا گیا ہے تو ابھی بھی کچھ پریشانیاں کرنی پڑیں گی مسافروں کو یا جو گاڑیاں آتی ہیں انہیں کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جی حریرہ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ساتھ سے لے کر آٹھ فٹ تک برف وہاں پہ اس وقت جمع ہے اور ایسے میں وہاں پہ جو پورا ایریا ہے یہ ایوالانچ پرونے رہا وہاں پہ برفانی تودے گر آنے کا خطرہ رہتا ہے اور جو انتظام ہے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی اسی وجہ سے کیونکہ دو گاڑیاں ایک ساتھ پاس نہیں ہو سکتی فیلال ایک گاڑی جو پاس ہو سکتے اسی کے لیے راستہ بنایا گیا ہے آپ یہاں سے بانڈی پورا سے ایک دن رکھا گیا اور دوسری دن گریے سے گاڑیاں بانڈی پورا کی آتی ہے اور اسی لیے فیلال اس روڈ کو یک طرفہ ٹریفک کے لیے ہی کھول دیا گیا ہے جی حریرہ چلیے بہت بہت شکریہ سائد ہمارے ساتھ اس خبر پر جوڑنے کے لئے اور اپڈیٹ کرنے کے لئے تو بانڈی پورا بائی پاس روڈ آسے کھول دیا گیا اور سات جنوری سے روڈ بند تھا لیکن اب ایک طرفہ یا تایات کے لیے اس روڈ کو کھولا گیا ہے تو چلیے اس بولیٹن میں بھی فیل حال اتنا ہی لیکن آپ بنے رہیے نیوز اٹین جمہو کشمی لدہ خیمہ چل کے ساتھ نمشکار